بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم ام آباد محترم دوستو آپ علیہ السلام کا طائف کے سفر کا قصہ آپ لوگوں کی حاضر خدمت ہے نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے مزاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے دس میں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے محار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے تائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ تصیف کی بڑی جماعت ہے اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوازر مہمان کی خاطر مدارد کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمالیں جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے محذب گفتگو کریں گے ان میں سے اے شخص بولا اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے اگر تُو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حمد اور استقلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شہر سے فوراں نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بلکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تالیاں پیٹتے پتھر مارتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اتمنان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جس کا اردو میں ترجمہ ہے اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں زلت اور رسوائی کی اے ارحم الراہمین تو ہی زناحہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور مو چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت مالک الملک کی شہانے کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتے کو جس کے مطالق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کر دوں اگر ارشاد ہو دونے جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کجل جائیں یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرتسش کریں اور اس کی عبادت کریں یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوہ ہیں ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اتارتے ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا نبی کے پیرو بننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشکت اٹھانے کے باوجود نہ بدوا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں دوستو یہ واقعہ تو جو ہے بہت بڑا ہے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ کر آپ کو سنا دیا ہے جیسا کہ جو ہے ہم نبی کے پیروکار ہیں آپ علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہمیں بھی جو ہے اگر کبھی موقع ملے ہم بھی کوشش کریں جب بھی جائیں تو تائف میں ضرور جائیں اور تائف کے اندر آج بھی جو ہے ان گول پتھروں کو دیکھیں دنیا میں جو ہے ایک تو ہوتے ہیں نوکیلے پتھر نوکدار پتھر جو جسم پر کہیں بھی پڑے تو وہ فورا جسم پر جلد کو پھار دیتا ہے لیکن تائف کے اندر جو ہے گول گول پتھر ہے نوکیلے پتھر نہیں ہیں گول پتھر ہیں تو وہ گول پتھر جب جسم پر پڑتا ہے تو وہ فورا جلد نہیں پھارتا اور جو ہے کئی پتھر لگنے کے بعد اس جگہ کو پھارا جاتا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جو ہے پتھروں سے مارا گیا آپ علیہ السلام جو ہے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گئے اس طرح خون بہا کہ جیسے کسی بالٹی کے اندر پانی کو اکلیا جائے اور اس کرتے کو اتارا جائے اور اس بالٹی کے پانی میں ڈالا جائے اور اس کے بعد نچوڑ کے جب کرتے کو باہر نکالا جائے تو وہ کرتے سے پانی کس طرح نکلتا ہے کس طرح گرتا ہے اس طرح آپ علیہ السلام کا خون جو ہے گرا ہے دوستو یہ کس کے لئے یہ اتنی مشکت ہے یہ تکلیف ہے برداش جو کی ہیں آپ علیہ السلام نے کس کے لئے یہ میرے لئے آپ کے لئے قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں کے لئے ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ میرا ہر امتی جو ہے کس طرح جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے دوستو آپ علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور اس کے بعد جو اب یہ امت ہے اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے دین کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد سارے عالم کے انسانوں تک اس قلمے کو پہنچائیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیوں کہ ختم نبوت کے صدقے کسی نبی نے اب آنا نہیں ہے آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے میری گزارش ہے تمام عالم کے انسانوں سے کہ اس پیغام کو جو ہے خود بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کریں اور نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے ہم جو ہے دوبارہ سے نیت کریں یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے آپ علیہ السلام کی تمام سنتیں زندہ کرنے والا ہمیں بنا دے اور سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دے اور اس قلمے کو ہمیں پہنچانے والا بنا دے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو